موسیقی نمسکار نیوز پوائنٹ لے کر حاضر ہوں میں راجیو دوستوں چناؤ ختم ہونے میں اب لگ بھگ چوبیس گھنٹے ہی رہ گئے ہیں کہہ سکتے ہیں کل صبح سے آخری دور کے لیے ووٹنگ کی شروعات ہو جائے گی اور کل اسی وقت جب ہم آپ سے پھر ملیں گے اسی چرچہ میں تو چناؤ ختم ہو چکے ہوں گے اور چرچہ ایکجٹ پول کی ہو رہی ہوگی چناؤ ختم ہونے سے پہلے موڈی تو مون دھارن کر کے دھیان کرنے کے لیے کرنیا کماری چلے گئے ہیں اور وہیں کانگریس کا بڑا پلان سامنے آیا ہے جس سے موڈی کا مون اور دھیان دونوں بھنگ ہو سکتے ہیں دراصل کانگریس نے تیع کیا ہے کہ کل چناؤ ختم ہونے کے بعد ٹی وی چینلوں پر آنے والے ایکجٹ پول میں جو چرچہ ہوگی ایکجٹ پول کی اس میں کانگریس پارٹی بھاگ نہیں لے گی کانگریس کے مطابق ایکجٹ پول کے ذریعے سٹا بازار کو پربابت کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے اسی لیے پارٹی چار جون کا انتظار کرے گی جب نتیجے گھوشت ہوں گے یعنی ایکجٹ پول کی جگہ کانگریس ایکجٹ پول یا ایکجٹ نتیجوں کا انتظار کرے گی اسی پر بات کرنا کانگریس چاہے گی اور ان نتیجوں سے پہلے ہی کانگریس نے آج یہ بھی بتا دیا ہے کہ چار تاریخ کو نرنائک نتیجے آنے والے ہیں جس میں انڈیا گھٹ بندن کی سرکار بننے جا رہی ہے آج کانگریس نے جو پریس کانفرنس کی اس میں کیا کچھ کہا ہے جیرام رمیش نے آئیے ذرا پہلے اس کو سن لیتے ہیں اور پھر چرچہ آگے بڑھاتے ہیں اور جیرام رمیش نے اس پریس کانفرنس میں نہ صرف جیرام رمیش تھے بلکہ وہاں پر سپریس ریڈنیت بھی تھی اور پون کھیڑا بھی تھے ان تینوں نے آج پریس کانفرنس کر کے بہت ساری باتیں کہیں ہیں اور چناؤ کی گتیوینیوں سے لے کر چناؤ کے سماپن کی اور کانگریس کی نگاہیں کیسے رہی ہیں وہ سب کچھ اور کیسے سوشل میڈیا پر کانگریس کے بلے بلے رہے ہیں وہ سب بھی کانگریس نے یہاں بتائے ہیں لیکن اس کے علاوہ جیرام رمیش جو باتیں یہاں کر رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے ذرا سن لیتے ہیں پچھلے بہتر دنوں میں جب سے پردھان منتری نے اپنی چناؤ پرچار کی شروعات کی تھی پچھلے بہتر دنوں میں ہم نے پردھان منتری سے دو سو بہتر سوال پوچھے کھڑے ہو جائے یہ انگریزی اور یہ ہندی ہے اور یہ سوال جب کہیں جاتے تھے تین یا چار سوال ہم ان سے پوچھا کرتے تھے تو اس ریپورٹ کا شیرشک ہے بہتر دن دو سو بہتر سوال زیرو جواب بھاگ مودی بھاگ تو یہ سارے سوال جو ہم نے اٹھائے ہیں آخری سوال جو ہم نے اٹھائے تھا جب پردھان منتری خوششارپور گئے تھے نیورتمان پردھان منتری خوششارپور گئے تھے تو دو سو بہتر سوال ہم نے پوچھے ہیں ایک جواب بھی نہیں آیا ہے پر پردھان منتری نے ایک چیز تو نوٹی سنو نے کر لی اور ان کو تھوڑا برا لگا کہ ایک سوال کے سندر میں ہم نے نیورتمان شبد کا استعمال نہیں کیا تھا اور انہوں نے کہہ دیا دیکھئے ابھی یہ ہمیں نیورتمان شبد نہیں استعمال کر رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ہار مان گئے ہیں وہ گلتی ہوگی ایک دن ایک سوال کے سندر میں وہ نیورتمان شبد نکل گیا پر ہششارپور تک ہم نے نیورتمان پردھان منتری شبد کا استعمال کیا ہے کیونکہ وہ اصلی بات یہ ہے کہ وہ نیورتمان پردھان منتری ہیں تو یہ سوال بھی آپ کو مل جائے گا تو یہ آپ سن رہے تھے پریس کانفرنس میں بہت ساری باتیں یہاں ہوئی ہیں بہت سارے سوالوں کا جواب دیا گیا ہے کانگریس کی طرف سے دو سو بہتر دنوں میں دو سو بہتر سوال پوچھے گئے ہیں نیورتمان ان تمام باتوں کا ذکری یہاں کر رہی ہے کانگریس پارٹی دراصل کانگریس پارٹی کو یقین ہے کہ اس بار انڈیا کی سرکار بنے گی اور سال دو ہزار چار میں جو ہوا وہ اس بار بھی پھر سے یعنی کی ریپیٹ ہوگا آپ جانتے ہی ہیں کہ بیس سال پہلے دو ہزار چار میں بی جے پی نے انڈیا شائننگ کا نارا دیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ بی جے پی سرکار پھر سے ریپیٹ ہوگی لیکن بی جے پی ہار گئی دو ہزار چار میں اور پھر کیندر میں یو پی اے کی سرکار بنی تھی اور اسی چیز کا بھروسہ اس بار کانگریس پارٹی کو ہے اور ایک بار اس نے یہ بھروسہ جتایا بھی ہے جون کانگریس پارٹی کے لیے دو ہزار چار جیسا موقع لے کر آئے گا وہیں انڈیا گھٹ بندھن کی طرف سے پی ایم کا چہرہ کون ہوگا اس سوال پر جواب دیتے ہوئے جرام رمیش نے یہ بھی کہا کہ دو ہزار چار لوگ سبح چناؤ کے نتیجے تیرہ مائی کو آ گئے تھے اور سترہ مائی کو یہ ساپ ہو گیا تھا کہ من موہن سنگھ ہمارے پردان منتری ہوں گے اسی طرح اس بار بھی یہ فیصلہ ہوگا لیکن پچھلی بار سے تھوڑا جلدی یہ فیصلہ ہوگا یعنی ہم جلدی ہی یہ فیصلہ لے لیں گے کہ ہمارا پردان منتری کون بنے گا آپ جانتے ہیں کہ کل جب ساتھویں دور کی ووٹنگ ہوگی اسی سمیں ادھر انڈیا گھٹ بندھن کی بڑی بیٹھک بھی دلی میں ہونے جا رہی ہے کل کا دن بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے ایک تو ساتھویں دور کی پولنگ ہوگی انڈیا گھٹ بندھن کی دلی میں بیٹھک ہوگی ادھر اربیند کیجریوال راو جیبینی کوٹ یعنی لور کوٹ پہنچے ہوئے ہیں اپنی انترم زمانت کو اور آگے بڑھانے کے لیے یہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ شام کو ایکجٹ پول بھی آئے گا اپنا یعنی ڈی وی لائب کا ایکجٹ پول بھی کل شام کو آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس کی سرکار بن رہی ہے ایکجٹ پول کے ذریعے ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے تو یہ سب کچھ کل ہونے جا رہا ہے یعنی گھٹ بندھن کی بیٹھک بھی ہونے جا رہی ہے دلی میں اور اس گھٹ بندھن کی بیٹھک میں یہ سمبھوتہ اسی بات پر منتھن ہوگا کہ کس طرح سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا جائے گا اور پردھان منتری پد پر کسے بیٹھایا جائے گا انڈیا گھٹ بندھن کی مجبوطی اور کانگریس کی اس بڑی پلاننگ سے اب بی جے پی کے ہوش اڑ رہے ہیں دوستو کیونکہ پورے چناؤں میں بی جے پی نے بار بار کوشش کی کہ کسی طرح وپکش اس کے جال میں فسے کسی طرح اس کے اٹھائے مددوں میں الجھے لیکن وپکش نے بھی اس بار اپنا دھیان بھٹکنے نہیں دیا اور نہ ہی بی جے پی کی پچ پر وپکش کھیلنے کو اترا بلکہ بار بار موڈی راہل گاندھی کے اٹھائے مددوں پر ہی بات کرتے ہوئے نظر آئے چاہے آرکشن کی بات ہو یا سمیدھان کی بات ہو یا کھٹا کھٹ نوکریوں کی بات ہو موڈی انڈیا گھٹ بندھن کے آگے مجبور دیکھے وپکش اب بھی اپنا دھیان چناؤں میں گڑھڑی کی آشنکہ پر لگائے ہوئے ہیں کل راہل گاندھی نے کانگریس کارکرتاؤں کو سابدھان رہنے کو کہا تھا اور ایک ویڈیو جاری کیا تھا اور اس ویڈیو کے ذریعے انہوں نے اپنے تمام کارکرتاؤں کو ببر شیروں کو یہ شبد راہل گاندھی اپنے کارکرتاؤں کے لئے استعمال کرتے ہیں ان کو اس ویڈیو سندیش کے جریعے سابدھان رہنے کے ہدایت دی تھی ذرا سن لیجئے ایک بار پھر سے راہل گاندھی کیا کچھ کہہ رہے ہیں نمسکار کیمپین ختم ہوا میں تیش کی جنتہ کو اور کانگریس کے سارے کے سارے کارکرتاؤں کو انڈیا گھڑ بندند کے کارکرتاؤں کو کانگریس پارٹی کے جو ببر شیر ہیں آپ سب کو دل سے دھنیوات کرنا چاہتا ہوں اتنا سمرتھن دیا آپ سب نے دیش کی جنتہ نے اور ہمارے کارکرتاؤں ہر انچ کے لئے لڑے الیکشن سمویدھان کو بچانے کا ہے ہندوستان کے سنستاؤں کو انسٹیٹیوشنز کو بچانے کا ہے اور ہم نے نیاریٹیو کو کنٹرول کیا اور ایک نیا ویجن ہندوستان کے لئے ہم نے سامنے رکھا گریبوں کے لئے کسانوں کے لئے سموال میڈیوم بزنسز کے لئے بے روزگار یوہاں کے لئے انڈیا گڑ بندن کی سرکار بن رہی ہے انٹیلیکچولز نے تھوٹ لیڈرز نے پردھان منتری کو کہا تھا کہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں مگر وہ ڈیبیٹ نہیں کر پائے اور اب تو ڈیبیٹ پاسیبل ہے ہی نہیں کیونکہ وہ مان وقت پہ چلے گئے ہیں پولنگ ڈے آ رہا ہے اور میں انڈیا گڑ بندن کے سارے کے سارے ببر شیر کارکرتاؤں سے کہنا چاہتا ہوں لاسٹ منٹ تک آپ پولنگ بوت پہ رہیے لاسٹ منٹ تک آپ کی آنکھ پولنگ بوت پر ای وی ایم مشین پر ہونی چاہیے بہت بہت دھنیواد جے ہند تو بہت ہی سنزیدگی کے ساتھ راہل گاندھی اپنے ببر شیروں کو یعنی کانگریس کے کارکرتاؤں کو جو بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ منٹ تک آپ کی نظریں کہا رہنی چاہیے یہ بتا رہے ہیں یہاں راہل گاندھی دوسری طرف اکھلے شیادب نے بھی آج اپنے کارکرتاؤں کو ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے ایکس پر یعنی ٹویٹر پر ٹویٹ کیا ٹویٹ کے ذریعے ایک بڑا سا ٹویٹ لکھا ہے لیکن اس کا ایک چھوٹا سا بھاگ آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں لکھ رہا ہے اکھلے شیادب کہ پریے کارکرتاؤں پدادھیکاریوں اور پرتیاشیوں سجگ سترک سچیت اور سادھان رہیے گا اور کسی بھی پرکار کے بھاج پائی بہکاوے میں نہ آئیے گا یہ اکھلے شیادب کہہ رہے ہیں اور یہاں پر ساپ ساپ جو باتیں یہاں اکھلے شیادب کہہ رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اکھلے شیادب کی آپ لوگوں سے یہ وشیش اپیل ہے کہ آپ لوگ کسی بھی بھاج پائی ایکجٹ پول کے بہکاوے میں نہیں آئیں اور پوری طرح سے چوکرنا رہتے ہوئے اپنا آتما بشواس بنائے رکھتے ہوئے ڈٹے رہیں اور جیت کے اپنے مول منتر متدان بھی ساپ دھان بھی کوئی یاد رکھتے ہوئے جیت کا پرمان پتر لے کر ہی سمویدھان لوگتنتر اور دیش کی جنتہ کی جیت کا اتصاب بنائیں یہ بات یہاں پر بہت امپورٹنٹ کہہ رہے ہیں اکھلے شیادب اور یہاں مطلب متدان بھی ساپ دھان بھی کوئی یاد رکھتے ہوئے جیت کا پرمان پتر لے کر ہی سمویدھان لوگتنتر اور دیش کی جنتہ کی جیت کا اتصاب بنائیں یہ کہہ رہے ہیں اکھلے شیادب تو ایک طرف ویپکش سمویدھان اور لوگتنتر کی جیت کا اتصاب بنانے کی تیاری کر رہا ہے اور وہیں دوسری طرف بی جے پی کو حیران پریشان چھوڑ کر موڈی دھیان لگانے کے لیے ادھر کرنیا کماری چلے گئے ہیں کیا ویپکش کی تیاری اور کانگریس کی بڑی پلاننگ کے بعد اب ویپکش میں بیٹھے گی بی جے پی یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ آخری چرن سے پہلے آنے لگے ہیں جو روجہان وہ روجہان کیا کچھ کہہ رہے ہیں یہ چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں دوستو اور اس چرچہ میں ہمارے ساتھ کچھ بڑی شر ساتھی جڑے ہوئے ہیں ان سب سے آپ کا پریچہ کرواتا ہوں راحل گاندھی سے لے کر اکھلے شیادو تک تمام نیتاؤں کی باتیں آپ سن رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھیں اس وقت پانچ بڑی شر ساتھی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ انیل سنہ صاحب ہیں ساکی لکتر جی ہیں پرشان ٹنڈن جی ہیں ڈاکٹر دیپک پاچپور جی ہیں اور املندو پادھیا جی ہیں آپ سے بھی کا سواگت ہے استقبال ہے سواگت استقبال آپ تمام دوست ساتھی شکچن تک آپ سب کا جو اب تک جڑ چکے ہیں جو جڑنے والے ہیں اس کارکرم میں شکی لکتر جی آپ کے پاس ہی آنا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی ایکجٹ پول کے کسی بھی کارکرم میں نہیں جائے گی یہ آج گھوشنا ہو گئی کانگریس کی طرف سے کانگریس کے تین پرموک میڈیا ونگ کے جو انچارج کہہ جائیں کمیونکیشن ونگ کے انچارج کہہ جائیں وہ تینوں تھے یعنی جہرام رمیش سے لے کر سپریہ سرنیت اور پون کھیڑا تک سب تھے انہوں نے پریس کونفرنس کر کے اپنی منشا یہاں جتا دی ہے جاہر کر دی ہے کل ساتھوے پھیج کا چناؤ ہے اور ساتھوے پھیج سے پہلے کانگریس یا وپاکشی گٹ بندھن جو ہے انڈیا گٹ بندھن چل رہا ہے شکیل جی آپ سے بہتر اور کون بتائے گا کل انڈیا گٹ بندھن کی بیٹھک بھی ہے اور یہ بات دو باتیں پتا ہے دو نیتا نہیں آ رہے ہیں اس میں ایک نیتا ادھب تھاکرے جو ویدیش کی یاترہ پر ہیں اور ایک ممتہ ونر جی جن کا ماننا ہے کہ کل چکی ان کے ہاں بھی مددان ہے انتیم دور کا مددان اور وہ بہت مجبوطی کے ساتھ اپنے راج میں رہ کر اس مددان میں حصہ لینا چاہتی ہیں اس لیے وہ نہیں آ رہی ہیں باقی تمام نیتا آ رہے ہیں ایسی خبر ہے ڈلی میں ہیٹ ویو ہے بہت گرمی ہے پچاس کے آس پاس تاپمان ہے اور ان سب کے بیچ سیاسی تاپمان کتنا چڑھا ہوا ہے شکیل اکتر جی دیکھئے کل لاسٹ فیس کا مددان ہونا ہے اور اس سے پہلے آج کانگریس کے نیتاؤں کی جو آپسی باتچیت ہوئی انفارمل روپ سے ایک دوسرے سے انہوں نے شیئر کیا جو براؤنڈ پہ گئے تھے کیا کہاں ہے کیسا ہے تو آج کانگریس کے نیتا جو ہیں بہت آپشواسب ہے اور انہیں لگ رہا ہے کہ وہ جیتنے جا رہے ہیں یہ بڑی بات ہے کیونکہ کل جو ہے ایک بیٹھاک ہونے والی ہے انڈیا گھر بندنگی جیسا آپ نے بتایا اس سے پہلے آج کانگریس کے نیتاؤں نے آپس میں جو سوواد کیا ہے اس سے جو بات ٹکل کے سامنے آئی ہے وہ بہت مہتپور ہی اور اسی کے بعد آج کانگریس نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی بھی ایکزٹ پول کی ڈیبیٹ میں حصہ نہیں لے کیوں کیونکہ آج اس کو یہ آپسی باتچیت کے بعد ایک دوسرے سے اپنے وچار اور انبھاؤ شیئر کرنے کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ وہ جیتنے جا رہی ہے وہ سرکار بنانے جا رہی ہے تو ایسی استطحیق میں اس سے پہلے ایکزٹ پول کو لے کر اس کے بندے ایک شنکہ ہے کہ جیسا کہ ہر بار ہوتا ہے کہ ایکزٹ پول جو ہے وہ بی جی پی کے سمرتھن میں آتے ہیں بی جی پی کے سرکار ہوتی ہے تب تو ایکزٹ پول اس کی سرکار بناتے ہی ہیں لیکن جب جب بی جی پی وپکش میں ہوتی ہے تب بھی ایکزٹ پول والوں کا رجحان جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ رائٹسٹوں کی طرف پتکریہ وادیوں کی طرف یعنی کی بی جی پی کی طرف ہوتا دیکھا گیا ہے تو اس لیے کانگریس نے اور اُدھر اکھلے شادہوں نے بھی ایکزٹ پول پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں اور آج یہ جو سب سے خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ جروح تو کانگریس کے وادی اکش نے کیا کہ پدھار منتری وہاں جا رہے ہیں اس کو ٹی وی کو نہیں جکھانا چاہیے اگر انہیں بھی معلوم تھا کہ نہ ٹی وی مانے گا نہ چنوائیوگ اس کے اوپر کوئی نئی ہدایت دے گا ایکشن لے گا لیکن ہاں ہدایت ایکشن لے گا جو بھی ہے تو آج جو ہے کانگریسیوں کے بیچ میں آپس میں ایک کہانی جو ہے بڑے مزے لے لے کے سرائی جا رہی ہے اور وہ کہانی آپ کو انہوں والو ہے پنچی تندر کی بشور کہانی ہے بکو دھیانم تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بکو دھیانم ہو رہا ہے یہ ایک ہی دیش سے ہو رہا ہے کہ کس طرح سے مشلیوں کو کھایا جائے آپ کو یاد ہو تو اور اپنے درش وکو کھایا جائے پنچی تندر کی بہت بڑی کہانی ہے تھوڑے سکشیب میں بتا دیتے ہیں کہ ایک جو کانگریسی آج اس کو بہت سارے لوگوں نے آنا بھی اس لائے ہم نے کہا یار ایک ہی کہانی ہم کو سب کیوں سمارے ہو کہ لہے ہم لوگوں نے آج اس کہانی کے الگ الگ پہلوں پر خوب بیچار کیا تو ایک بھگولہ جو ہے وہ بھردھا وستہ میں آگئے آتا سب آتے ہیں بھردھا وستہ میں تو ظاہرے کے شکار کرنے میں پریشانی ہو رہی تھی اور بھگولہ جو ہے تالاب میں رہتا ہے پانی میں تو اس کا جو بھوجن ہوتا ہے وہ بچلی ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کے اندر جو کشلتہ ہونا چاہیے جو تھوڑا سا الٹ ٹیس ہونا چاہیے وہ بچی نہیں کی کیا کرے بھگولہ نے سوچا کہ کچھ کرنا پڑے گا اور اس نے جو ہے ایک آنکھ بند کر کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے تالاب کے کنارے اس نے دھیان لگانے کا ابھی نہیں کیا ہم بتا دے آپ کو کانگریسی بھی کہہ رہے تھے کہ اس کا کسی اور چیز سے کوئی سمبند نہیں یہ کہانی ہے سامانے طور پر جو ہم سنا رہے ہیں تو اس نے دھیان لگانے کا ابھی نہیں کیا بچلیوں نے دیکھا کہ کرے کوئی نئے مہاپروش آئے ہوئے ہیں یہ تو وہ دھیرے دھیرے ان کے پاس گئی دیکھا انہوں نے کرے تو آنکھیں بند کرے ہوئے ہیں اور بڑی دھیانا وستہ میں ہیں انہوں نے پاس گئی اور بگلے نے دھیرے سے ایک مچھلی کھا دی مچھلیاں جو تھیں وہ بھکتی بھاؤں میں ڈوبی ہوں کی تو کہنے کا مطلب یہ کہ بھکتی بھاؤں چیز ایسا ہوتا ہے جنتہ کی جو سبسیہ ہیں اسی طرح سے ختم کی جا رہی ہیں جنتہ سوچ رہی ہے کہ کوئی ہمارے لئے سوچ رہا ہے کوئی ہمارے لئے کر رہا ہے لیکن وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ اس چناؤں میں جنتہ کو اچھی طرح معلوم پڑ گیا ہے اسی لئے جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس بار وپکش جو ہے ان کے مدوں میں نہیں فسا وہ اس لئے نہیں فسا کہ وہ اس بار جو ہے جنتہ کے مدوں کے ساتھ کھڑا تھا اور جنتہ کے مدے جو تھے وہ اتنے مخر تھے اتنے دشتبی تھے اتنے جسے کتے واضح تھے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی تھی موڈی جی نے ان کو ٹالنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ٹلے نہیں جیسا کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کابریس پرسیڈنٹ نے بتایا تھا کہ موڈی جی نے پندرہ دن کے اندرہ پندرہ دن کا ڈاٹا لے کے آئے تھے کابریس پرسیڈنٹ کھڑ گئے جی پندرہ دن میں سات سو سے زیادہ بار صرف موڈی 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 کا خود کے بارے میں موڈی باقی مندر مسجد بھی اس سے کم کا ہم سوچتے تھے یا باقی لوگ بھی سوچتے کہ مندر مسجد مسلمان سب سے زیادہ کیا ہوگا نہ تو آج وہی استطی ہے کہ وہ اتنے آتما موڈی ہو گئے ہیں کہ سوائے موڈی 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 کے انہیں کچھ دکھ نہیں رہا ہے اور ایک دوسری والی مزدار کہی تھی کھڑ گے جی نے کہا کہ باقی کتنی بار کانگریس کا نام لیا یہ لیا وہ ٹھیک ہے لیکن ایک بار بھی بے روزگاری شبد کا استوال نہیں کیا مہنگ پر نہیں گئے تو استطی آج یہ ہی ہے کانگریس کی دو باتیں خاص تھی ایک تو ان کی جو ایک بات بتائیے شکیل جی کل کی میٹنگ میں کچھ ہونے جا رہا جو انڈیا گھر بندھن کی بیٹھ ہے کل ساتھ وے چرن کی بھوٹنگ بھی ہے اور دوسری طرف کل انڈیا گھر بندھن کی میٹنگ ہے کتنے بجے دلی میں میٹنگ ہے کون کون لوگ آ مددہ یہ ہے کہ جو ابھی اکھلے شیادہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو لاز منٹ تک کس طرح سچیت رہنا ہے کانگریس کا ماننا ہے انڈیا گھر بندر کے باقی گھر کو ماننا ہے کہ میدان وہ جیت چکے ہیں لیکن میدان جیتنے کے بعد آپ کو بد گھر نا کین بندروں میں بھی جیت نہ ہو گا اور وہاں سے جیت کا سیٹ ہاسل کر نا دیں دیکھو چنا چنا ادھ ادھ کاریوں کوئی بھی گربڑی برداشت نہیں ہوگی کوئی بھی گربڑی کرنے کی کوشش نہیں کرے یہ لوگ تنطر کی حتیہ کے برابر ہوگا مردر آف ڈیموکریسی جنا دیش کو بدلنا مردر آف ڈیموکریسی ہے اور جیسا کہ دیگو جی سنگ نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے فانسی بھی ہو سکتی ہے حتیہ کے لیے فانسی کا پراؤزان ہے مردر آف ڈیموکریسی اس سے بھی اونچی چیز ہے جان بوجھ کے ساجش کر میں وچار ہوگا کپل سببل کا ایک ویڈیو ہے اس پہ بہت ساری چرچہ ہو رہی ہے اس سے تھوڑی اور آگئے کی بات ہوئی کچھ لوگوں نے اور چیزیں نکال سارے ادھاران ہیں سرکتر کا ادھاران ہم کئی بات چکے ہیں بتا چکے ہیں کانگریس پارٹی کے اندر اندر انڈیا گھٹ بندھن میں دو ہزار بیس کی جو تیجیسوی یادب نے جھیلا ہے ان کی پارٹی جیتتے جیتتے ہار گئی تھی دو ہزار سے کم ووٹوں سے لگ بھگ دس بارہ سیٹ ایسی تھی جس پر یادب ہار گئے تھی مطلب ان کی پارٹی ہار گئی تھی کیا ایسی نوبت آنے پر انڈیا گھٹ بندھن کے لوگ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں شاکیل جی اس کی کوئی سوچ نہ دیکھیں نوبت آنے پر جو کرا جاتا نوبت نہ آئے جو مت گلن ایجنٹ ہیں انہیں کیا سابدھانیاں برتنا چاہیئے اور اگر وہ سابدھانیاں برتتے ہیں یہ ہمارا اپنا انہوہ ہے بہت لبما جیسا کہ ہم بتا رہے تھے راجت پر کافی لکھا ہے گولا بھی ہے جہاں جس کو ضرور ہوئی ہے جو اگر وہ alert ہے تو جو وہاں پہ چناؤ ادھکاری ہوتا ہے جو آمت ور پہ ڈی ایم ہوتا ہے ڈسٹک بجیشنی ہوتا ہے کلیکٹر ہوتا ہے وہ اس کو نہیں کر پاتا ہے وہ اس کو کرنے کا ساحنس نہیں کر پاتا ہے تو ساری کاروائی ہوں گی جو ہوں گی ساری قانون ہوتی ہے وہ شکایت ہوتی ہے لیکن جیت کا ساری ساری جیت کا ساری مل گیا تو جیت کا ساری مل نیس ہونے سے پہلے ہی آپ کو alert رہنا ہے کوئی بھی غلط announcement ہونے نہیں دینا ہے تو یہ جو ہوتا ہے وہاں پہ ایک ایک ووٹ کے لیے جو بدماشی کرنے والے ہیں بھیمانی کرنے والے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب چناؤ ادھکاری ان سے مل جاتے ہیں تو اس آدمی کو مشکل ہو جاتی ہے جو واسطوں میں جیت رہا ہوتا ہے جس کے لیے جنت نے ووٹ دی ہیں تو اگر اس کا agent وہ سچیت ہے اس کے پاس چھوٹی سی ایک سمجھ ہے جو کہ بتایا جائے گا کل وہ ہی بات ہے کہ ہر پرتیاشی کو بتایا جائے گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے اپنے agent کے ساتھ ایک تاریخ کو یہ ہے چار تاریخ کو تیزمین بہت ہوتے ہیں اور ویسے بھی پرتیاشی اپنے agent کے ساتھ بیٹیگ کرتے ہیں انہیں بتاتے ہیں تو کیا کیا بتانا ہے اور دوسری بات کی یہ اکھلیش کا بڑے امپورٹنٹ ہے یہ اس پہ چرچہ بھی کافی ہو رہی ہے کی لاست منٹ تک مت گلنا کیندر سے تم کو ہلنا لئی اکثر ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی لیڈ جاتی ہوئی کے میڈیا ہال میں آ گئے اور وہاں انہوں نے راہل سے ہار سوی کار کر دی جنتی بھی چل رہی ہے راہل پیچھے ہیں لیکن یہ طریقہ اچھا نہیں ہوتا ہے اس سے کار کرتا ہوگا پوری دیش اس ساتھ روگتا ہے تو اس طرح سے بہت جلدی میڈیا کے پاس آنا جو ہے جو آج کہ exit پور میں ہم نہیں جائیں گے بہت اچھا ہے بات میں ان کو بات کرنا چاہیے کہ میڈیا کے پاس جاتے ہیں اور اس کے ہمیشہ دوش پرنام ملتے ہیں ہم بتانا نہیں چاہتے لیکن یہ وقت تو بتا دیتے ہیں دوہزار چودہ کا جو ایک بات انٹرویو تھا راہل گانڈی کا اس نے کانگریس کو ہرانے میں گوڑی کا نبھائی اور ابھی کانگریس ہی شکیل جی ان سب پہ بات کریں گے سیکنڈ راون میں آتا ہوں آپ کے پاس تمام ساتھی ہیں ان سب کے بیچ بھی آتا ہوں سنیل شکلہ جی کا سواگت کرتا ہوں سنیل جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور پرشان جی آپ کے پاس جلدی سے آنا چاہتا ہوں جو بات شکیل جی کہہ رہے ہیں اسی بات کو تھوڑا آپ کے ذریعے بھی بڑھانا چاہتا ہوں دو تین بہت ایمپورٹنٹ بات ہے ایک یہ کل سب سے بڑی بات کی کل لگایاں ہوں گے وہ تو وہی جانتے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ کل پردان منطری نرندر موڈی کا بھی ان کی قسمت بھی اس ای بی ایم کے جو پٹارا ہے اس میں وہ قید ہونے والی ہے تو ایک تو یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات جو اکھلے شادف یہاں شکیل اکتر جی نے بتا دی کہ 2019 کے چناؤں میں راہل گاندھی کی متگڑنا امیٹھی میں چل رہی تھی اس سے پہلے راہل گاندھی نے میڈیا کے سامنے آ کر اپنی ہار قبول کر لی تھی یہ ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے لیکن اس بار کے راہل گاندھی میں راہل گاندھی میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے کیونکہ راہل گاندھی نے پہلے ہی اپیل کر دی ہے اپنے تمام کارکرتاؤں کو اور کہہ دیا ہے کہ آپ کی نظریں آپ کی نگاہیں بلکل وہی رہنی چاہیے جہاں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ان سب کے بیچ سیویل سوسائٹی کے لوگ ایکس ججز ایکس نوکر شاہ تمام لوگ ان کی بھی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں تیاریہ بہت زور شور سے چل رہی ہیں دلی میں اور الگ الگ کیندر بنائے گئے ہیں ان تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے کیا کچھ ہے اور یہاں سے کیسے انڈیا اور تمام کیمرے وہاں پہ ٹی وی کے لگے ہوئے ہیں اس کی پرموک وجہ کیا ہے کہ پچھلی بار بھی گئے سے ایسی وقت میں جب کیمپیننگ بن جاتی ہے اس بار وہ اس لئے کہیں کہ اپنے کارکرطا کو دکھانا چاہتے کہ ہم کامپیڈنٹ ہیں آخری چرن کے مدان کے لئے اپنے مد آتا اور اپنے ورکر کو ہوسلا بڑھان مجھلی کے اور وہاں پہ گئے ہوئے ہیں کہ ہم کتنے آشواش تھے جیت کے پتی اور ہم یہاں پہ آکے جھان لگا رہے ہیں اصلی وجہ تو یہ ہی دکھائی دیتی ہے دوسرا کی دیکھیں اس بار انڈیا گہری تیاری ہے تین چار ٹریننگ کاؤنٹنگ سینٹر کی روڈ ہو رہی ہے کہ کاؤنٹنگ سینٹر میں کاؤنٹنگ مجھلنز کو کیا کرنا ہے مشین کو کیسے چیک کرنی ہے کیا چیز نہیں ہو تب جو ہے وہ کاؤنٹنگ کے پتی objection کریں یہ سب تیاریاں بہت تیجی سے چل رہی پرتے کی پیچھے کاؤنگ پارٹی وہاں کیوں نہیں جا رہی ہے کاؤنگ پارٹی اس میں نہیں جا رہی ہے کیونکہ جیسی آشن کا ہے جیسی سوٹر سے ہم کو خبر ہے کی یہ جو میڈیا ہے اس کو 300 کی فگر دے دی گئی ہے کی ایک range دی دی گئی 300 کے اوپر کی 300 کے اوپر کی range ان کو چھڑانی ہے اور وہ اس range کی حساب سے وہ کام کریں گے تو اس لیے کاؤنگ ریس نے اپنے آپ کو ویڈ را کیا ہے راجی جی آپ کو آواز آرہ ہوں میں دوسری بات یہ ہے راجی جی کہ اس بار کا کاؤنٹنگ سیناریو بہت ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ایلیکشن کمیشن کی بھومکہ بڑی سندگد ہے سوالوں سے گھری ہوئی ہے اور اس وجہ سے بہت alert ہے سماج بھی alert ہے سماج سنگتھم بھی alert ہے اور راجنیت پارٹیا بھی alert ہے اس لئے بہت سندیش جا رہے ہیں کہ کم سے کم کاؤنٹنگ میں گربڑی نہ ہو پہنے بھائی اور دیجی سیونٹی 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 چنانو میں بھی یہی تھا کہ کاؤنٹنگ کے پتنی لوگوں کو بڑا عویش آس تھا راج نرائن تو وہیں سوتے تھے کذہ ٹریٹ میں بکسوں کے رکھوالی کے خود ہی سوتے تھے وہ سب کی پاس سب انتظام لیکن اس کے علاوہ کاؤنگ کا یہ سندیش میڈیا کو بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور شاید میڈیا جو ہے اگر جانتے ہوں گے جب ہم آپ جانتے وہ بھی جانتے ہوں گے تو وہ کتنا دباؤ میں اب آتے ہیں یہ دیکھنا ہو گا جی اگر وہ دباؤ میں نہیں آتے تو کل ان کی فگر تھوڑا سودری ہوئے ہوگی ورنہ اگر وہ سرکاری فگر چلاتے ہیں جو فگر ان کو دی گئی ہیں اور اس کے لئے کاؤنگریس کا سٹین بڑا ایمپورٹنٹ ہے کاؤنگریس پھر ستہ مین آنے کے بعد انڈیا کربان ستہ میں آتا ہے تو پھر اس میڈیا کے بارے میں نیو سوچ سوچ نہ پڑے گا کل ملا کے راجی جی ہے کہ اتنا جو تھا وہ بہت روچک تھا اور روچک کے علاوہ دھڑکنے دونوں طرف بڑھی ہوئی ہیں اور سسپنس کا محول ہے تمام سارے جو بی جی پی سمرتن کرنے والے جو آکڑے باد لوگ ہیں جو سروک والے ہیں وہ بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے آئے ہیں جی سب کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ چار تاریخ کو جب ہم لوگ دیکھیں گے تو بہت روچک ہوگا اور کل پول ہو گئی اس میں دکھائی دے گا کون کیسا چھوٹا سیمپل ہم لوگ کو ضرور کل مل جائے گا سرکار کی طرف سے کیا کہا گیا ہے اور بستو ستی جو دکھائی دے رہی ہے تمام جگہوں سے جو خبریں آ رہی ہیں اور اس آدھار پر کچھ اور فگر آنا چاہیے لیکن اگر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تین بتا رہا ہوں کیونکہ یہ تینوں ہی ایسے راجے ہیں جہاں پہلے سے لے آخری چرن تک مددان ہوئے ہیں باقی راجیوں میں کہیں ختم ہوئے کہیں ہو رہے ہیں کہیں بیچ سے شروع ہوئے اور آخر تک چل رہے ہیں تو یہ ان سب کے بیچ کیا آپ کو رجحان سامنے آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور اتر پردیش کا ذکر ہم کئی بار کر چکے ہیں لیکن آج جب آخری پڑاؤ ہے آخری چرن سامنے ہے تب کیا کچھ سامنے آپ کو دکھائی دیتا ہے اور اس کے ساتھ دھیان لگانے اور کئی کیمروں کے بیچ ملٹی کیمرے کے بیچ دھیان دھیان لگانے کا کارکم پلی برد ہوا نہیں ہے 2014 سے لگتا چل رہا ہے 14 میں ہوا 19 میں ہوا آج 2014 سے بھی ہو رہا ہے اور کیمروں کے بیچ میں آج تک کسی کو دھیان لگاتے ہوئے دیکھا نہیں ہے سنا بھی نہیں ہے اور اگر آپ سوامی بیوکانند راک پر بیوکانند جی نے دھیان کیا تھا تو دھیان کرنے کے بعد انہوں نے کیا بات کہی تھی اگر اسی کا اونسرن کر لیا جا تو یہ ساف ہو جاتا ہے کہ مجھے میرا اپنا ماننا ہے کہ یہ دھیان کیول اپنے سمرتھوں کو اپنے ساتھ باندر آنے کی کوشیش کوئی نیا مدداتا اس دھیان سے جوڑتا نہیں ہے کیونکہ جس چٹان پر بیٹھ کر سوا بیوکان جی نے دھیان کیا اور دھیان کے بات انہوں نے کہا تھا کھالی پیٹ سے آپ ادھی اتنی نہیں کر سکتے یہ مول بات انہوں نے اپنے دھیان کے بات گئی تھی یہ سب کچھ ان کے ساہیت میں اپ لب اور دھیان اور پوجا اور آدھیاتمی کنیتی یہ سب دیکھا دی چیز نہیں ہوتی ہمارے دھرم میں منع کیا گیا کہ پوجا پاٹ کی چیزوں کو آپ سارجون مت کی جی یا آپ اس کے تصویر یں مت لی جی یہ لوگ پرمپرہ سب کی اپنی لیکن اسے کوئی راجنیتی کلاب ہونے والا ہے مجھے نہیں لگتا جہاں تک آپ نے بات کی ساتھویں چڑھ میں جنتیم چڑھ چناؤ 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 چار خند میں بیہار میں مجھے نہیں لگتا کہ جو ابھیان یا روشان پہلے چڑھ 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 شروع ہوا ہے اس میں ہونے کی مانتا ہوں کہ بیپکش نے جو اپنے ابھیان کے وندو رکھے ہیں شروع پرچار کے باب جو وشہ رکھے ہیں اس سے انہوں نے آپ کو ہٹائے نہیں اس پہ کوئی سنشوذن نہیں کیا بلکہ انہی وندوں پر لگاتار چلتے رہے چاہے بیرود گائے کا مسئلہ ہو چاہے کسانوں کا سوال ہو چاہے آرثی کو شمتہ ہو یا کسانوں کی بدھالی جتنے ان کے مددے ہیں سب مددوں پر انہوں نے اپنے 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 مسئلے اٹھائے جانے کے باجو انہوں نے اس پر دھیان نہیں دیا اور اپنے بات لگتار کتے رہے جس میں آرکشن کا مشہ اور سمیدھان خطرے میں یہ جو نارہ پکشن نے نکالا اس کا اثر بہت دور تک گیا اور یہ جو آخری چند کے چناؤ ہیں ان علاقوں میں اس نارے کا اور بیعفق اثر ہے یہ پچھلے علاقے ہیں جہاں پہ بڑی سنکھا میں دلیت ہیں دیوا سنکھا جہاں پہ اس کا لگوں کی من میں اترہ کا بھے ہے کہ اگر سمیدھان نہیں رہے گا اور جو سمیدھان شرکشن میں ملا ہوا ہے اگر نہیں بچا رہا تو ان کی آرثیق پرکتی ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے یہ سنبھو چھتروں میں چھتروں چھتروں پچھلی بار سبھی 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 بھارتی پارٹی کا کوئی اصطر نہیں اور ان علاقوں میں جب آپ پنچائتوں کی چھتروں کو دیکھیں گے تو کوئی تللہ نہیں ہے بھارتی پارٹی اور ٹیم سی کے مد پردشت جب جس گین کیا ٹیم سی میں جو تات کالک چھنا ہو آئے دو ہزار امیلیس کے باد سے دو ہزار اکیس کے بیدھان سماغ کے باد جو پنچائت چھنا ہو تو بھارتی پارٹی کا کہیں کوئی اس تللہ یہ ضرور ہے کہ اپنا اثر نکھا سکتے اپ پردشت پردشت سمجھ لیجی کہ دو ہزار انیس کے آدھی میں پلوانا بالا کوٹ کی آدھی میں بھی دو سیٹ بیجے پیار تھی گوسی کی سیٹ اور گازی پور کی سیٹ جب اس میں دو سیٹ آ رہے ہیں تو دو ہزار چوبیس تو ایک دم مدلہ ہوا مہا دار سنیل جی کل جو تیرہ سیٹ پردش کے تیرہ سیٹ ہیں جس میں مددان ہونا ہے کیا ستی دکھائی دے رہی ہے بی جی پی کی میں میں آپ سے کہ رہا ہوں کہ دو ہزار آدھی کے چنوام میں دو سیٹ آرہ تھی بی جی پی آج تو پوری سرکار کے خلاف انٹرین کب منسی ہے راج سرکار کے بھی خلاف ہے کن سرکار کے بھی خلاف ہے اور آس بھر 2019 اور اچھے خاصے متوں کے انتر سے آرہی بلیہ کے چنوام آپ دیکھ رہی بھارتی جنتہ پارٹی 2014 میں آگر کے جی تھی اس کے بعد 2019 پھر جی دونوں بار امیدوار بت دیں پھر آپ ایس سمائی دو بار کے سانسد رہے سمائج پارٹی کے ان کو لے کر کے اترے وہاں بھی چیلنج ہے سلیم پور سلیم پور بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پرمپرہ گز چیٹ نہیں رہی وہاں بھی چنو ہوتی ہے گھوسی تو کیول ایک بار چنو جی بی جی بی 2014 2014 کے پہلے ہارتی رہی 2014 کے بعد چنو 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 امیدوار کا مط پرتیش 20% بڑھا تھا تو یہ پورا کا پورا چیٹ آپ کہ سکتے ہیں کہ گوراکپور ڈیوری 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 سکتہ ملی تھی لیکن آج 2019 کا چنو 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 2022 کی بندوں پر نہیں ہو رہا سانسدوں کے خلاف انٹر ان گوراکپور میں اس علاقے میں یوگی یادی تناجی کے پر کوئی انگار نہیں گر سکتا لیکن وہ کتنے سکری ہیں ابھی بھی سوالوں میں ان کی اپس نشاد پر ہونے پر اگر اگر مہن چنو نشاد سے مہن چنو نشاد سے اور آج اس سمائے بھی نشاد امیدوار کوئی سمان زادی پارٹی نے اتار رہا ہے جو پچھلے چنو میں ہارنے لگتار سکری ہو اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ سب سب پانچ بیدھان سمان چھت بیجی پی پاس لیکن برطوان بیجی پی سانسط کے خلاب ایک طرح انٹر انکر 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 نہیں کر سکتا سماج پارٹی پرچار عویان دور آن اگر بات کیجئے سدل پرساد بہجن سماج پارٹی مجبوط دیتا رہے اور سدل پرساد کو گٹ بندھن دور بنائے گیا ہے جی پھر ایک ترہ انکر 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 بیجی پی موڈی لاؤ کرنا رہا تھا ان بلکل نہیں جی آپ گوری پور کے آس پاس کے شیطر اگدام ملک گستی ہے چند دول لک ستھی ہے آپ پچھلا چنہ پندر آج س آ رہے جی تی دی 2019 میں اس بارو ستھی نہیں ہے اور بڑے پیمانے پر بیجی پی 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 چکی آخری دور ہے اور اس آخری دور میں چناؤ کسی روپ میں دیکھیں تو ویپاکش کے قبضے میں دکھائی دیتا ہے ویپاکش کے گرپ میں دکھائی دیتا ہے یہ چناؤ اور یہ پریشانی ہے نردر موضی حالان کی دھیان لگانے کے لئے گئے ہیں کتنا دھیان لگا پا رہے ہوں گے یہ تو وہی جانے لیکن چناؤ کے وقت اور جب کل ان کے ہی سنصدی چھتری نے ان کی سیٹ پہ بھی چناؤ لڑ رہے ہیں تو ان کی نظریں نگاہیں ضرور ٹکی ہوں گی یہ تو اوپر والا جانے اور نردر موضی جانے کی دونوں کے تار کتنے مل رہے ہیں خیر آتا ہوں پھر سے سنیل جی آپ کے پاس انیل سنہ جی جلدی سے آنا چاہتا ہوں اور انیل جی بیہار کے بارے میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں جیسے ابھی سنیل شکلہ جی بتا رہے تھے سات چڑھنوں کا ماملہ ہے سب سے زیادہ ریلیاں کرنے کا ریکارڈ اگر کسی نے پورے دیش میں بنایا ہے تو تیجسوی آدب ہیں دو سو اکیاون نوٹ آؤٹ انہوں نے ایک پوسٹر بھی جاری کیا ہے دو سو اکیاون ریلی اور ہر ریلی میں یواؤں کا حجوم یہ دو ہزار بیس کا ویدھان سباد چناؤ اس میں بھی بہت ریلیا انہوں نے کی تیجسوی آدب نے لیکن وہاں جو گلتیاں ہوئی تھی ان گلتیوں کو جس کے بارے میں بتا رہے تھے شکیل اکتر جی ان گلتیوں کو یہاں نہ دوہرائے اور ویپاکش اور خاص کر کانگریس پارٹی کے ساتھ اور رام دلوں کے ساتھ جو وہاں مہا گھٹبندن بنا ہوا ہے وہ گھٹبندن آگے رہے چالی سیٹیں ہیں تھرٹی نائن سیٹ پچھلی دفعہ تھیں اس بار کیا دکھائی دیتا ہے اور کیا مہاراشتر اتر پردیش اور بیہار یہ تینوں جو ہیں وہ کہیں بی جے پی کو بیک پوٹ پر ڈھکیلتے ہوئے نظر آتے ہیں میں تو یہ علاقے یہ علاقے کی دو خاصیت ہے کہ سماجی نیائی کا انزول جو کہتے ہیں اس کا بھی کندر رہا ہے دوسرا لیفٹ مومیٹ کا یہ یہ جہان آباد ہے بکسر ہے آرہا ہے یا نالندہ ہے یہ سارے علاقے جو ہے یہ نقصالوات پروابی چھتروں میں گرے جاتے رہے سمرتن کا vote ہے اس میں مجھ کو لگ رہا ہے کہ جو سٹرونگ سیٹ کہی جا سکتی ہے وہ ہے روشنکر پرسات کی سیٹ کیونکہ وہاں پر مطلب جو مونکہ لگ رہا ہے کہ پکا جیادہ چانس ہے وہ سیٹ پکی مانی جانی چاہیے اسی لیے کہ وہاں لیٹ آئے میرا کمار کے جو پتر ہے وہ لیٹ انٹری ہوئی اور لیکن کاسٹ اگر دیکھیں گے تو وہ بھی کنٹیسٹ ہے وہاں وہاں کچھ وہاں ہے اور جہاں تک اب جو باتی جو سینیریو جو آپ نے تیجیسو یادر کے بارے میں کہا اس بار لمبے سمی مطلب شروعات سے جو گٹواندن کے لوگ ہیں وہ اس کے لیے الیٹ ہے کہ پچھلے بار کی طرح یہ نہ ہو کہ کم جہاں جہاں یہ ہے کم مارزین ہے وہاں پر سٹیفکیٹ دے دے ان کے طرف بلکہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ کئی جگہ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے گم دیا پہلے مطلب پریس پانفریس رات کے ایک بجے انہوں نے پردیش سجد سوال نے کر دی اور انہوں نے وہ سٹیٹے ڈیکلیر ہوئی چین چار گھنٹے بعد اور وہ ہزار ڈیرہ 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 انہوں نے پہلے ہی ڈیرہ کر دیا تو جو ہے اس سے کم جو لیف پارٹی ہیں انہوں نے تو ان کے ہی لوگوں سے میری بات چیت ہوئی انہوں نے کہ ہم نے پورا اپنی اپنی CPI 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 and CPI MLK candidates ہیں انہوں نے بہت کمل انتظام کیا لیکن وہ تو بہت کم سیٹے ہے پاکی جگہ بھی ان کو سالہ گٹ بندن کی بیٹ میں رکھا ہے لیکن اس میں کتنا کچھ کر پائے گی اس میں مطلب گٹ بندن کر پائے گا ویجیلنس کے باد بھی اس میں تھوڑا سا ڈاؤوٹ مجھ کو ہے تو سانگٹنی کے سٹرکچر ایسا ہے کہ بہت جلدی یہ سب باریک یوم نہیں جا پاتے بیہار میں تو اس ستتی رہی ہے لیکن اس مار اس کے لیے alert ہے مہار پردیس اور یہ سب کا scenario دیکھیں گے مجھ کو لگ رہا ہے مہار میں تیس سیٹ چوبیس سے تیس میرا آقلن ہے چوبیس سے تیس آس پاس سیٹ ہیں انڈیا گٹ بندن کو چوبیس تو میریمم ہے نہیں اس طرح سے بہت سوٹ کرنے والا ماملہ ہے انڈیا گٹ بندن کے لیے جہاں تک سوال اٹھتا ہے بیہار میں کنٹیس ہے یہ آپ کو ماننا ہوگا کیونکہ جو سوشل ایکویشن سنس ہے چھتری جو اڑ گئی ہے اور اپ خلا خیل ہے موڑی فیکٹر کام کام کر رہے تھوڑا بہت جو فیکٹر کام کر رہا ہے وہ بیرودگاری اور اس کے جو مدے ہے وہ بہت جوڑ دار ہے تو وہاں بھی ایک طرح ہے لیکن سوشل ایکویشن میں جو کاسٹ کا ایکویشن سنس ہے اس کے حساب سے لگ رہا ہے تو آپ صحیح صحیح نہیں بتا سکتے لیکن لوگوں کا ماننا کہ تو ریشیو آنا ہی ہے تو یہ مجھ کو لگ رہا ہے اور یہاں یو پی میں تو ایک چیز میں خالی کہوں گا جوڑنا چاہو گا جو سنٹرل پوزیشن تھی اس پیج میں وہ سنٹرل پوزیشن ختم ہو گئی ہے اب جو باقی سیٹھے چاروں طرف کی ہے وہ اپنے ایکویشن پر لڑھ نہیں ہے وہ جو بڑی بہت بڑی بہت موڈی فیکٹر نہیں ہے جو میرا فیل ہے جو ریپورٹس اور لوگ سے بات چیت ہے یا میں نے دیکھی ہے اس میں پہلی بھینکر پرتی روز ہے گجرات کا اس کو لے کر کے اس نے پورا یہاں پہ گجراتی ٹیم لے آئے ہے اور کس طرح سے کر رہے ہیں برشت اچار کا یار او پر تو یہ جو ماحول ہے اس میں سنٹرل پوزیشن باران سی کی نہیں ہے تو باقی سی ٹے ہاتھ سے نکلنے کی گنج بہت بڑ گئی ہے مجھ کو لگ رہا کہ سی ٹھوڑا کہانیم لوگوں کو سٹارٹ ہوتی ہے لیکن کانٹیس ہے ایسا نہیں ہے کہ موڈی جی دھیال لگا رہے تو اس کی وجہ سے ایک دم سویپنگ سویچویشن ہے کم مطلب جیت گئے یہ پر بھی ای بی ایم مصیل پہ بھی یہ مان کر چل جی بلکل بلکل ای بی ایم پہ بھی اثر آئے گا اور سینٹر میں نریندر موڈی نہیں یعنی کی موڈی سینٹرک چناؤ جو کل کا چناؤ خاص کر جو اتر پردیش کا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے جو تیرہ سیٹیں تیرہ میں سے بارہ سیٹیں الگ الگ لوکل ایشوز پہ اور سب سے بڑا جو ایشو یہاں پہ ہے سب سے بڑا مدہ ہے وہ ہے سمویدھان بچاؤ اس کے بعد جو دو تین باتیں اور بھی سنائی پڑتی ہیں اس میں مہنگائی ہے گریبی ہے بیرزگاری ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ان مدوں پہ یعنی لوکل مدوں کے ساتھ ساتھ یہ تین چار ایسی ایسے شبد جس کا استعمال بار بار ہو رہا ہے اور جس سے بی جے پی بہت زیادہ پریشر میں نظر آتی ہے یہ صاف دکھائی دیتا ہے ڈاکٹر دیپک پچپور جی چونکہ اب کل کے بعد چناؤ یعنی ووٹنگ کی پرکریا ختم ہو جائے کل شام اسی وقت جب ہم چرچہ کریں گے اپنا دوسرے کیا کر رہے ہیں اس پہ چرچہ کریں گے اس وقت لیکن دن ور ووٹنگ پہ بھی چرچہ ہوگی اور کل دن میں تین بجے ملی کارجن کھڑگے کے گھر پر انڈیا بلوک کی انڈیا گھڑبندن کی بیٹھک ہے کل دن میں تین بجے انڈیا گھڑبندن کی بیٹھک ملی کارجن کھڑگے کانگریس پارٹی کے دھیکش ان کے گھر پر بیٹھک ہے تو تین بجے اور اس کے بعد کیا کچھ چلتا ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے کی کیا کچھ اس بیٹھک سے نکل کے آ رہا ہے شکیل اکتر جی سے بہتر اور کون بتائے گا تو یہ سب کچھ ہم کل بتائیں گے لیکن آج جو رجحانوں کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں یہ تین راج امپورٹنٹ ہیں اتر پردیش مہاراشت اور بیہار اور اس کے علاوہ مہاراشت میں چناؤ ہو چکا ہے لیکن اس کے علاوہ آگے بڑیت ادھر پشم بنگال ان تینوں راجیوں کے ساتھ ساتھ پنجاب کو لے آئیے آپ پنجاب میں بھی چناؤ ہے ہم راجیوں میں بھی چناؤ ہو رہے ہیں اور یہ سارے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ہم پردیش کی چار کی چار سیٹے بی جے پی کے پاس تھی پنجاب میں نہیں تھی وہ ستھتی لیکن پنجاب میں اس بار بھی ستھتی بہت اچھی نظر نہیں آ رہی ہے جھار خند میں ان کے پاس 11 سیٹے تھی چودہ میں سے اب وہ سیٹے کیا اتنی برقرار رہیں گی یا وہ سیٹے جا رہی ہیں تو بہت کچھ یہاں دیکھنے کو ملے گا بیہار جہاں سماپت ہو رہا ہے 39 سیٹے تھی لیکن انیل صاحب جو کہہ رہے ہیں 50 50 کے حساب سے وہ بھی جاتی سمیقرنوں کو سامنے رکھا جائے اور بہت زیادہ یہاں پر ایک دکھائے جائے کہ ہاں بہت فائٹ ہے اس حساب سے بھی 50 50 بات تے ہوئے نظر آتے ہیں کتنا ہوگا ایک جکٹ فیگر تو چار طریقوں پتا چلے گا تو یہاں بھی وہ فیگر تک نہیں ہی پہنچ پا رہے ہیں اگر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھئے تو کیا لگتا ہے آپ کو ان رجحانوں کے آدھار پر جو کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم ہی سرکار بنانے جا رہے ہیں جو کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ دو ہزار چار والی سٹیتی کو ہم ریپیٹ کرتے ہوئے یہاں دیکھ رہے ہیں اس میں کتنا دم دکھائی دیتا ہے ڈاکٹر ڈی پاچ پور ہے نمبر ایک دوسرا کانگریس بتا رہی کہ ہم ہی ہیں اس کے علاوہ ہم سب کے ساتھ مل کر ہی بنانے جا رہے ہیں راہل گاندھی کی جو اکھلیش نے بھی کہا ہے کہ آپ کو آخری سمجھ تک لڑنا ہے راہل گاندھی نے بڑا ایک ایک اینج کے لیے لڑائی لڑی ہے اب آپ کا آخری جو تین دن ہے یہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے تو یہ جو جا رہا ہے لوگوں کی پہلی بات تو یہ جا رہا ہے کہ نشتیت روپ سے جو ہے جو وہاں جا کر سادھنا کرنے کا جو سائی کیا ہے وہ شاید اس بار وہ ٹائم لی نہیں رہا اس کا کار یہ ہے کہ پارٹی کے پاس ایسا کوئی دوسرا وقت نہیں ہے جو لیڈ کر سکے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ دیڑ دنوں سے دو دنوں سے بی جی پی پی طرح سے نیٹ شنیت جیسی آگئی ہے کہ نے انٹرویو دے دیا تھا اس کے بعد سے شاید کچھ نیریٹیو سٹ کرنے کی کوشش ہوئی لیکن دوہزار چودہ دوہزار انیس کو کنارے رکھ دیا جائے اور دوہزار چوبیس کی بات کریں یہاں ایک الگ راہل گاندھی نظر آتے ہیں اور یا کہیں تو کانگریس پارٹی کی اسٹریٹیجی راہل گاندھی کانگریس دعویٰ کرتی کہ راہل گاندھی وہی ہیں اور چلیے ہم وہی مان لیں لیکن یہاں ایک دوسری بات جو امپورٹنٹ بات ہے وہ چاروں طرف وہاں سمبیدھان سب سے اوپر دکھائی دیا لیکن نرین رمودی اور ان کی پارٹی کے پاس ہر دوسرے دن نئے نئے مددے نظر آئے نئے نئے شبدوں کو ازاد کرنے میں نرین رمودی کئی بار لڑکھ آتے ہوئے نظر آئے کیا یہ سب سے بڑا کارن ہوگا اگر یہاں نرین رمودی یا بی جے پی کو ہار ملتی ہے تو راجب جی یہ جو چناو ہے اس چناو کا ایک ہی نائک ہے راہل گاندھی یہ پورا چناو جو ہے راہل گاندھی نے اپنے کندھوں پہ ڈھویا ہے راہل گاندھی کی جو بھارت جو یترہ شروع ہوئی تھی اور آپ دیکھئے کہ بی جے پی اور اس کا سمرتھت میڈیا ابھی جب چناو کی گھوش رہا ہوئی تھی تب تک ان ساری باتوں کو نکار رہا تھا مارچ میں اور اپنے ان کے شروع میں یہی ماحول بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ انڈیا گڑ بندن کہیں ہے ہی میں لیکن راہل کی بھارت جوڑو یاترہ راہل کی دوسری یاترہ اور انڈیا گڑ بندن کا بن یہ تیو جو ہیں اس چناو کے مہت پور کارک وہ کہتے ہیں نا کہ جیت کے بعد ایک نئی کہانی لکھی جاتی ہے اور جیت کے جو لینے والے ہوتے ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں ہار کا کوئی مائی باپ نہیں ہوتا تو جیت کے بعد یہ ساری کہانیاں یہی گوزی میڈیا سنائے گا اور ہم سے اور آپ سے زیادہ سنائے گا اور ایسی ایسی باتیں سنائے جو کہیں تھی نہیں جسے کہتے کہانی گرن یا کہانی بنانا اور راہل کو ابھی ہم نے ایک نائک شبد کا استوال کیا ہے خالی نائک ہی بولا ہے وہ مہ نائک بھی اپید کر دے گا تو یہ چناؤ جو ہے اپنے آپ میں یہ بتاتا ہے کہ جو ایک پتی بدتہ ہوتی ہے کنوکشن ہوتا ہے وہ کتنا فرق ڈالتا ہے راہل گاندی جو ہے ان کو لے کے اتنا خرچہ کیا گیا اتنا پچار کیا گیا اور شاید دنیا کا سب سے بڑا چرط حنن ابھیان راہل ادالی کے خلاف چل رہا گیا کہ دو ہزار چودہ سے چل رہا ہے ابھی نہیں چل رہا بیس سال ہو گئے پورے جب انہیں لگتا تھا کہ اس کی ضرور زیادہ نہیں یہ تھوڑا ہلکا کر دیتے تھے وہ جب لگتا تھا کہ ضرور زیادہ ہے تو اس کو تیز کر دیتے راہل کے خلاف کیا نہیں کہا گیا خود پتھان منطری موزی نے اور ابھی آخری آخری تک جو نے بھاشا دیا ہے اس میں وہ بولتے رہے شہزادہ 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 اور کئی اور شہزادے بھی ساتھ میں لے آئے وہ اس میں تیجسوی کو بھی شامل کر لیا اکھلیش کو بھی کر لیا یہ بات بڑی سمجھ دیکھ ہے کہ تیجسوی اور اکھلیش اس میں کیوں شامل ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیجسوی اور اکھلیش نے بھی وہ بھرومی کا نبھائی ہے جس اس چناؤوں میں فرق دکھنے لگا ہے تو یہ سارے کے سارے اس فلم کے یا اس چناؤ کے بہت بہت پر خردار ہیں تو ان سب نے اس چناؤ کو پلٹ دیا اب ایک بات دیکھئے خاص طور سے جو موضی جی کو لے کے ذکر کیا جا رہا ہے موضی جی کا وہ پرحاو نہیں بچا یا موضی جی اب ویسے نہیں دکھتے ہیں تو اس کا بھی کارن ہے اور وہ کارن یہ ہے کہ موضی کا پرحاو جو ہے وہ بنایا گیا تھا وہ واسطوی پرحاو نہیں تھا وہ میڈیا کے ذریعے ایک چھوی بنائی گئی تھی چھوی گری گئی تھی لیکن گری ہوئی چھوی زیادہ سمیت کام نہیں کرتی دس سال بہت کام کر گئی ہو اس کے آگے اس کے کام کرنے کی اب کوئی سمبھاولہ نہیں اور اسی لیے جو ہے آج جو سمسیائے ہیں جسے جن سمسیائے کہتے ہیں وہ سامنے آگئی سمسیائے پہلے بھی تھی لیکن موضی جی کے موضی جی نے جو لکھلی روشنی پیدا کر دی تھی یا میڈیا نے پیدا کر دی تھی وہ سمسیائے دکھتی نہیں تھی ان سمسیائوں کو اندھیرے میں چھپا دیا تھا اور سارا پرکاش ساری روشنی موضی کے چہرے پر فوکس کر دی لیکن آج وہ سمسیائے سامنے آگئی ہے اور جب سمسیائے سامنے آئی ہے تو روشن کو لے کر کھڑا ہو گیا ہے اسی کو راہل کی پتی بدلتہ کہتے کہ راہل کے اندر جو کمیٹمنٹ تھا کہ راہل کبھی دگے نہیں اپنی بات سے راہل خود پہ کبھی نہیں گئے آت پشن سار پہ کبھی نہیں ڈوبے غلط غدوں پہ کبھی نہیں گئے صرف اور صرف جن سمسیائی کی بات کرتے رہے وہ اور آج وہ جن سمسیائی موزی جی کے گلے میں پڑھ دیں ایک بات ہم یہاں اور کہنا چاہیں گے کہ یہ سب کچھ جس طرح سے جب آپ کا سمجھ ہوتا ہے تو آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا ہے تیم جب جیتی ہوئی ہوتی ہے تو کپتان کی وابا ہوتی ہے لیکن جب ہار جاتی ہے تب مالو پڑھتا ہے کہ کتنی غلطیہ کی گئی چناؤ آیوگ نے سات چرنوں میں اتنا لمبا چناؤ کروا کے یہ بھی موزی جی کے لیے بہت نقصان کھل دی ہم بار بار کہہ رہے ہیں آج پھر اس بات کو کہنا چاہیں کہ کل آخری پولنگ ہے آخری فیس کی پولنگ ہے تینوں چناؤ آیوگ کو کل کے دن تین چار گھنٹے دوپر بارہ بجے سے لے چار بجے تک گوٹ بھوٹ جانا چاہیے ہر پولنگ بھوٹ پہ جانا چاہیے اس لیے کہ انہیں معلوم ہو سکے کہ انہوں نے جنتہ کے ساتھ ودداتاؤں کے ساتھ کیسا اتیачیار کیا ہے راجتی کار کرتا کیسا اتیачیار کیا ہے یہ کوئی چناؤ کا سمیہ ہے پچھلی بار ختم ہو چکے تھے 2014 میں جس کا کوئی آپ سے واسطہ نہیں ہے جس کی آپ سے کوئی کسی کو درکار نہیں ہے آپ کا کام تھا صحیح شیڈول بنانا اور آپ اس کو کرنے میں پوری طرح سفل ثابت ہوئے ہیں ہم پھر کہہ رہے کہ ایک جون کو اور جنتہ کو اس بات کو بار بار لکھنا چاہیے بولنا چاہیے کہ شریفان چنان جی کہا آئیے بھوٹ ہو پہ دیکھئے کہیں پانی کا انتظام نہیں ہے کہیں شیڈ کا انتظام نہیں ہے ایسی گرمی میں لوگوں سے ووٹ ڈالنے کی اپیل کرنا ہم سب کہتے ہیں چنان آئیوک کا کام ہوتا ہے لیکن ایک ناغرک کے طور پہ ہم لوگ کی ذمہ داری ہوتی ہے پھر ایک پترکار ہیں تو اور ہوتی ہے کہ سب لوگ ڈالنے آئیے اپنے مداد ادھکار کا پیوک کریے لیکن یہ کہتے ہوئے اس گرمی میں من ایک کسک نہیں ہوتی ہے کہ وہاں انتظام کیا ہے وہاں پہ اتھنی لمبی لمبی لائنیں اور آپ اس لائنوں کو دھیمہ کر دیتے ہیں اب ان لائنوں کو آگر بڑھنے دیتے ہیں اب دلی کے اندر جو ہوا چار چار گھنٹے تک لوگ اس گرمی بکھڑ رہے چار گھنٹے کیا ہوتا اس میں چار گھنٹے کا اپیو کر رہے چار گھنٹے ان چناؤ آیوکتوں کو تینوں کے تینوں کو خاص طور سے بنا رس میں ان میں گھومنا چاہیئے سڑکوں پہ اور ایک گھومے نہ گھومے شاکیل جی یہ اتنا تو پتہ ہے کہ اتنے لوگوں کی جان جا رہی ہے اس ہیٹ ویب کے کرن اور دلی کا تاپمان باون ڈگری سے کہیں تو اس دیش کے مدداتاوں کے اوپر آپ نے جو بلکل آفت میں ان کو لاکر کے آپ نے رکھ دیا یہ دکھائی دیتا ہے تو کیا ہی کہا جائے ان تینوں چناؤ آیوکتوں کو یہ کبھی لکھا جائے گا اتحاس چناؤ کے اور اس دو ہزار چوبیس کے چناؤ کو کروانے اور امپورٹنٹ بات آپ کہہ رہے ہیں اور اس سمیں سب سے بڑی بات یہ کہ چناؤ کے لیے مطلب ووٹنگ کے لیے مدداتاوں کو نکالنا بہت مشکل کام ہے جلدی سے اپنی بات آپ ختم کیجئے پھر آگے بڑھتے جی یہ کرمنل ایکٹ ہے آپ رادی کرتے ہے یہ بجلی نہیں ہے کہیں پہ ایسے میں جو کہیں کہیں جو پولنگ بھوت پہ ایک پنکھا چلتا ہے اور اسی جب بجلی نہیں ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں چلتا ہے اس کو چناؤ آئیو سمجھ نہیں رہے ہے اس بات کو انہوں نے اپنے خاص دیش کو لے کر یہ سب کیا ہے نار انڈیا میں پندرہ مئی تک موسم ٹھیک ہوتا ہے پندرہ مئی سے پہلے چناؤ ہمیشہ سے پہلے پورے کر لیے جاتے تھے تو بات ہم یہ ختم کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے یہ جو چناؤ ہے اس میں کئی لوگ کا حساب ہونا ہے اور ان لوگوں میں ایک چناؤ اور یہ میڈیا ان دونوں کے جو قرط ہیں وہ بھی بہت گمبیر ہیں آپ رادی قرط ہیں اور اس کے لیے ان کو بھی صحیح طور سے بتانا پڑے گا اور ان کو بھی اس چیز کو بالن پڑنا چاہیے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آنے والا وقت بہت کچھ بتائے گا اور ریجلٹ جو ہے یعنی کی اس دن چار تاریخ جب ریجلٹ آئے گا تو اس دن اور بھی بہت سارے ریجلٹ آئیں گے جس میں یہ سب بھی دیکھا جائے گا کہ چناؤ آیوگ نے کس دھنگ سے چناؤ کروائے اور جس پر لگاتار انگلیاں دیش کے مدداتاؤں نے اٹھا کر رکھی تھی اور دوسری طرف اتنی گرمی میں آپ نے جتنے وعدے کیے دعوے کیے وہ سب کتنے پورے ہوئے یہ سب کچھ بھی اسی دن یہ بھی سامنے آئے گا جلدی سے پرشان ٹنڈن جی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں چناوائیوں کی بات تو ہم لوگ خوب کرتے رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آگے بڑھیں اور یہاں دلوں کی بات کریں انڈیا گھٹ بندھن کی بات کریں بی جی پی کی بات کریں پردھان منتری نرین موڈی کی بات کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے اب جب ساتھویں انڈیوٹ کر لی جو جی ٹھیک ٹھیک انڈیا گھٹ بندھن کے انڈیا گھٹ بندھن کے پارٹنر ہیں جنہوں نے چنوائے لڑا ہے ان کو سنکیت معلوم ہے اس لئے کل کی بیٹھک بہت مہترپور ہوگی کل کی بیٹھک میں چاہے وہ انفارمل ہے اس میں بڑے مہترپور فیصلے کچھ ہو جائیں گے جن کو آگے چل کے implement کیا جائے گا چار تاریخ کے بعد سے لیکن کچھ مہترپور فیصلے وہاں پہ میڈیا کو لے چکیل نہیں کہہ رہے چنوائیو کو لے کر اور کچھ بیوروکریٹ کو لے کر جو چھر کالی بیوروکریٹ ہے جو ریٹار ہی نہیں ہو رہے پچھلے چار پاس سال سے ان کو لے کر بھی فیصلے کچھ بڑے فیصلے ہو جائیں گے بو جی صاحب جو سنکیت دی رہے پچھلے کچھ دنوں سے بھگوان کا اتار اور یہ جسمنی نہیں ہے اور آپ جو وہاں دھیان لگانے گئے ہوئے ہیں دھیان سے ٹویٹ پیار ہیں تو وہ بھی سنکیت یہی دے رہے ہیں کہ وہ کیسے جو ہے وہ سروائیب کریں گے پولٹکس میں جہان ان کا اس میں ہوگا کرنے کماری میں کیونکہ نرل موضی نے کبھی بھی راجی جی اپوزشن کی پولٹکس نہیں کی یہ سیدھے گجرات کی بی جے پی میں آپس میں بیواز کی وجہ سے پہلا شوٹ سے اتار گئے کیشو بھائی پٹھل کے خلاف بھگاوت کی ان کو پہلا شوٹ سے اتار گیا اس کے پہلے نرل موضی کو کوئی نہیں جانتا تھا گاندھی فلم آنے کے پہلے ماتمہ گاندھی کو لوگ جانتے تھے لیکن گجرات دنگو کے پہلے موضی صاحب کو نہیں جانتا تھا وہ ان کی پہچان جو ہے وہ ہی سے ہوئی ہے تو اس کے پہلے جب وہ دلی میں مہا ستیب تھے ستیب ان کی ان کا کوئی پوزیشن کے لیڈر کے طور پر ایکٹیویٹی نہیں تھی شاکیل جی میں تھے ان دنوں ہم بھی تھے دلی میں مہین موضی کو کسی دھرنے پدرشن میں پریس کانپیرنس کرتے ہوئے سرکار کی خلاب ان دنوں کی سرکار کی خلاب دیکھا نہیں تو نریان موضی صاحب کو ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے راجیتی میں کی راجیتی کی کی جائے اور اس دھیان میں ان کا جو ہے وہ شاید جس پہ بھی فوکس ہوگا جہاں تک انڈیا گر بندن کی پارٹیوں کی بات ہے راجیتی وہ جو ہم لوگوں نے ابھی تھوڑی دے پہلے چودہ اور انیس سے فرق آنے جا رہے بہت انتر ہوگا ان چناؤ نتیجوں میں اور اس کے حساب سے دیکھئے کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں کل کے ایکزیپ پول کی چند مجھ کو نہیں ہے کہ تین سو کے پار دکھائیں گے چار سو دکھا دیں لیکن کل کے بعد سے دلی کا موسم بدلنا شروع ہوگا اور جہاں تا چناؤ والیوں کی بات راجی جی آٹھ لوگ جان جات چکی چناؤ کی ڈیوٹی پہ جو لوگ تھے جی بلکل اس کی سیزی ذمہ داری ان تینوں پر ہے جی کب سے کم راجی کمار پہ تو ہے یہ دو لوگ باقی سمیں آئے تھی لیکن الیکشن شجول کی پروسس میں شامل تھے تو ابھی تک تو یہ ہے بلکل صحیح کہہ رہے آپ ابھی تک تو یہ ہے کل ساتھویں فیز کا مددان اور اس کے بعد کیا پرستیتیاں بنتی ہیں لیکن اس سے پہلے پکچر بہت کچھ کلیر ہو چکا آپ کو بھی لگتا ہے سونیل شکلا جی کی پکچر کلیر ہے بلکل بلکل تصویر کلیر ہے اور کوئی ایسا راجی نہیں ہے جہاں پہ بہت ڈپکش کا جو بہت آکرامک اور بہت ڈرڈائک نرہا ہو انیل جی بیہار کی بات کر رہے تھے بیہار کسی تھی جن سنسدی شیط 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 میں چُنا ہو رہا ہے 2019 میں حالات ڈا ملک ہے کوئی بھی ایسا سنسدی شیط نہیں ہے جہاں پہ RJD کم سے کم ایک سیٹ سے لے کر سوی شیط پہ کبج نہ کی ہے بکسر میں سوی شیط پہ کبج آ ہے ساس رام میں سو کبج ہے کاراکاٹ میں سو کبج ہے وہ یہ ایسا بی یہاں تک جو پٹر لی پوٹر پٹر سنسدی شیط رہے ایک ایک دو دو سیٹ اس کے پاس ہے ڈا ڈی 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 موڈی 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 جو مدوں کے آدھار پہ اپنے چار بھیان کو چلایا اس لگوں کو بڑی سنخیہ میں اپنے اوڑا کر ست کیا اور چناؤ کی پوری دھارہ کو بدل اس لیے اس تتی یہ ہے کہ مدوں کے آدھار پہ چلایا گیا چناؤ گیر بھاسپا مددہ تاؤ کان سالیڈی شن لوگوں کے بیچ میں اپنے پھلے کر کے جو بیچار نہیں بیشہ ہے اس پر بڑے کاران ہے جس کے بھارتی اور جنت پارٹی جو مددہ تھا اس کا بکھراؤ ہندو کا کاث آخرین ہونا رام مندر مددہ نہ ہونا چرچہ نہ ہونا اس تمام کاران ہے کہ ایک نیڑائک مہچنہ اور اس کے لئے بھارتی جنت پارٹی خود اپنے جیمدار ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیوک کو کب جا کر لیں گ چھے سال میں دس سال میں کیا کی ہے یہ بتا دیجئے لوگ آپ کو برس کر لیں گے بلکل آپ کر رہے ہیں کہ برس چار کو لیں گے دس سال میں کتنے برس چاریوں کو آپ نے کیا خرق کروائی کی یہ بتا دیجئے لوگ کے سامنے تو جس کے اپر برس چار روپ پہ کرے آ اینل سینہ صاحب کلوزنگ کمنٹ آپ سے چاہوں گا اور کیا آپ کو لگتا ہے جو اگر ہوتی رہی ہے جس کے بارے میں پرشان ٹنڈنڈن جی بھی کہہ رہے تھے بڑا بڑا دکھایا جاتا ہے اور ایک طرف دکھایا جاتا ہے کہ بی جی پی جی جی رہی ہے کل بھی اگر دکھا جاتا ہے کہ تین سو پار چار سو پار کے نارے کو بلند کرتے ہوئے ایکجیٹ پول دکھائی دیتے ہیں تو اس میں کہیں کہیں گھڑوڑی ہے ریجلٹ کی بات ریجلٹ والے دن ہم کریں گے لیکن پرثم درشتیا جو کہتے ہیں نا کی کیا وہاں پر وہ گھڑوڑی نظر آتی ہے اگر کوئی تین سو پار چار سو پار کا نارہ آج بھی بی جی پی کے لئے دیتا ہوا نظر آئے تو آپ سمجھ بھی کرا دیا اب آپ چاہتے کہ ریوائز کر دے اب وہ بھی کتنا سمجھ ہوا ہے اب مطلب کہ دو مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں جی یہ سب آکھڑے دکھائے گئے بیچ میں اور ایک دو چینل تو مطلب کہ آتی کر دیا ایسا دکھا ہے جیسے کہ ایک چھتری سٹائپ سے جو اتنا گھان مہنت کر کے گھان آدھیان نہیں کہیں گھان مہنت کر کے جو اتنا کام کیا ہے وہ چاہتے کہ ایک دن میں ریوائز کر دے اگر ڈاؤن یہ آ جائے گا ریزرٹ آ جائے اوریجنل تو اس میں تو ان کا ہاتھ ہے نہیں کچھ لیکن جو ریزرٹ تک میں اس تھوڑا سا حسامت ہی رکھتا ہوں اگر وہ جو ڈیٹا آیا ہوگا اگر نہیں کرتے ہیں ہمارے کم سے کم دس پھون آ چکے ہیں کہ سپریہ سولے کو یہ ان کو کہتے ہیں ان کے ان کو پوار میسج عجید پوار کو دیا ہے کس کو ووٹ دیا ہے یہ بارامتی اور آج بھی ایک فون آیا تھا کہ آپ نے مددان کیا تو ہم نے اس کو کٹ دیا ہم کبھی بولے نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤ کہ یہ چال ہو ہے کتنا کریں گے لیکن اکدم آپ چاہتے ہیں کہ نیچے چلے آئے وہ کچھ آنے مانے سے جیسے کچھ جگہ کچھ علاقے کا کچھ دکھائیں گے کئی ایسا علاقہ جو انٹرز ہوگا اس کو کچھ اور دکھائیں گے اس ٹائپ سے کہ چرور کریں گے کیونکہ ان کو آخر چار جن کو کبھی فیس کرنا ہے فیس کرنے کے لیے کچھ جگہ راستہ نکالیں گے ہو اتنے بھی گئے مطلب اتنے گئے اتنے بھی یہ نہیں ہے نہ سمجھ نہیں ہے مور کہنے مطلب دکھت ہو رہی ہے میڈیا والے اپنے بیرادری کے لوگ ہیں لیکن نا سمجھ نہیں چالا کی بھرپور کی ہے ابھی تو آپ دیکھ لیجئے کہ میڈیا آخر صاحب نے کہا میڈیا اور چنو آوائی ہو یہ اس کے بارے میں چرچہ کرنی ہی پڑے گی اور اس کے سوچ سوچ پڑے گا یہ دیش کے سامنے پڑی چنوتی ہے مجھ کو لگ رہا ہے جس کو آپ مددوں سے زیادہ سمجھ کیونکہ یہ مائنڈ گیم میں ان کی مدد کے لیے کھڑے لگ ہے آج ہی دس کیمرہ والا فوٹو بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ مائنڈ گیم میں اور سب سے بڑی بات کی چاہے میڈیا ہو یا چناؤ آیوگ ہو اور میڈیا اور چناؤ آیوگ کے ساتھ گلویہ کرتے ہوئے سرکار کے ساتھ نظر آتے رہے اور یہ چناؤ اب لگ اگر بندھن کی بیٹھک لیکن اس میں بات چیت ضرور ہوگی اور آگے کی رن نیتیوں گتی بیدیوں پر چرچہ ہوگی وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے بہت شکریہ کرتا ہوں آنیل سنہ صاحب آپ کا سنیل شکلا جی آپ کا شاکی لگ تر جی پشان ٹندن جی املندو پادیہ جی اور ڈاکٹر دیپاک پاچپور جی